اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کیونکہ اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواز حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے خاندان کے بہتر افراد کے ساتھ شہید ہوئے شاید اس وجہ سے اس رمضہ اس مہینے کی فضیلت ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساٹھ سال بعد یہ واقعہ کربلا پیش آیا اور اللہ کے نبی تو اپنی زندگی میں اس کی فرضیت پر روزہ رکھا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد نفلی روزے کا احتمام بھی ترغیب بھی آپ نے دی اس کا تقدس تو پہلے سے تھا ہاں اس کی وجہ سے مہینہ فضیل والا تھا دن فضیلت والا تھا حضرت حسین کی شہادت کو دو چاند اور لگ گئے انہیں مرتبہ اور مل گئے یہ ہے تو آپ علیہ السلام نے اس مہینے میں جو عمل کیا وہ یہ کیا کہ روزہ رکھا اور ایک اور ہدایت بھی دی اور ہدایت بھی دی آپ نے فرمایا ہے یہودی جو کہ روزہ رکھتے ہیں دست کا تو ہم ان کی مشہابت اختیار نہیں کریں ہم نو دست رکھیں گے ایک روزہ بڑھا دیں گے اس کے ساتھ یعنی آپ کو یہ بھی پسند نہیں کہ میری امت میرے ماننے والی کسی اور قوم کی مشہابت اختیار کرے چاہے وہ عبادت ہی کے اندر کیوں نہ ہو آپ کی غیرت میں اسے گوارہ نہ کیا کہ میری امت کسی اور قوم کی مشہابت اختیار کرے اگرچہ عبادت ہی کیوں نہ ہو فرمایت نہ نہ ایندہ نو بھی رکھوں گا ایک روزہ اور پڑھا دوں گا پھر آف علیہ السلام کا یہ مبارک رشاعت بھی ہے من تشبہ بقوم فہوا منہم جو جس سے مشہابت اختیار کرے گا قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے کوئی آدمی لباس اس لیے پہنے کہ میں ان جیسا لگوں یا کھانے کا طریقہ اس لیے اختیار کرے تاکہ میں ان جیسا لگوں مشہابت جانبوج کے اختیار کے ساتھ ایسا کرنا حرام ہے کہ میں ان جیسا لگوں یہ جو مشہابت ہے کہ اختیار کے ساتھ ارادے کے ساتھ کسی غیر قوم کی مشہابت اختیار کرنا جو مشہابت اختیار کی جاتی ہے اس مشہابت سے پہلے ان کی عظمت دل میں آتی ہے ان کی محبت دل میں آتی ہے پھر ان کا طریقہ اس کے زندگی میں آتا ہے اور یہ دینی غیرت کے خلاف ہے یہ ایمانی اسلامی غیرت کے خلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حج عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہیں اور او بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہیں تو حج عمر تورات کھول کر دیکھنے لگے تو اللہ کے نبی کے چہرہ سر ہو گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کونی ماری کیا کر رہے ہو اللہ کے نبی کے چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو فوراں احساس ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو اور فوراں اللہ کی وحدانیت کا اپنے نبی کی رسالت کا اور دین اسلام کی عظمت کا اقرار اعتراف کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمالا کہ عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی قبر سے زندہ ہو کے آ جائیں تو ان کی نجات کا راستہ بھی میرے طریقے کے سوا اور کوئی نہیں اپنے زمانے کے سکے تھے اب یہ شریعت محمدیہ کا کھرا سکہ ہے اب نجات کی شکل صرف یہی ہے جس کا طریقہ اس سے مل کھائے گا وہ عمل اللہ کیا قبول ہے تو اگر کوئی شخص اپنے ارادے سے کسی قوم کا لباس پہنے کھانے میں اس کا طرز اس کا طرز اختیار کرے شادی بیعہ میں اس کا طرز اختیار کرے لباس پوشاک میں اس کا طرز اختیار کرے اٹھنے بیٹھنے میں اس کا طرز اختیار کرے اختیار سے کیونکہ اس کی پیچھے ایک جذبہ ہے ان کی عظمت کا ان کی محبت کا تاکہ میں بھی اچھا لگوں معزز بن جاؤں میں بھی اچھا لگوں معزز بن جاؤں تو ایسی کسی قوم کی مشابت اختیار کرنا حرام ہے معزز لگوں اچھے خاصے لباس پہن رہا ہوتا ہے لیکن جب شادی کا موقع ہوتا ہے اور آنے والوں کا استقبال کرنا ہوتا ہے تو ابا کیا کہتا ہے بیٹھے کیسا لباس پہنے یہ پہنو یہ لباس پہنو سمجھتا ہے کہ اسم عزت ہے اسم عزت ہے تو یہ حرام ہے اس کسی قوم کی مشابت اختیار کرنا جس لیے کہ اس کی بھی جذبہ ہے ان کی عزمت کا ان کی محبت کا کہ اس میں عزت ہے تو کہاں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تو عبادت میں بھی مشابت پسند نہ تھی اور کہاں آج نبی کے ماننے والی امت کا حال ہے کہ شاید ہی کوئی زندگی کا راستہ اور طریقہ ایسا رہ گیا ہو جہاں ان کی مشابت نہیں جہاں ان کی مشابت نہیں اور ان کے طرز زندگی کو پر فخر نہیں کیا جا رہا اور ان کے طرز عمل میں عزت سمجھی جا رہی ہے تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشاد میں ایک بہت بڑی ہدایت ہے میرے اور آپ کیلئے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے موسیقی